ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کامیاب لوگ اپنی کمیوں کو پہچانتے ہیں مگر اپنی شکتیوں کو بڑھاتے ہیں جب تک ہم اپنی شکتیاں پہچانیں گے ہی نہیں تو انہیں بڑھائیں گے کیسے اس بات پہ زیادہ دھیان دیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں نہ کی کیا نہیں بننا چاہتے ہیں سو بھیبان کے بھاو کا اصلی نچوڑ امریکن پریزیڈنٹ ابراہم لنکن کے لفظوں سے زیادہ بہتر طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا ابراہم لنکن نے ایک خط لکھا تھا ایک لیٹر لکھا تھا دنیا بھر میں مشہور یہ لیٹر ورلڈ مائی سن سٹارٹ سکول ٹوڈی اے دنیا آج میرے بیٹے کا سکول میں پہلا دن ہے ورلڈ مائی سن سٹارٹ سکول ٹوڈی اے دنیا میرے بچے کا ہاتھ تھام لو آج اس کا سکول میں پہلا دن ہے کچھ دیر اس کے لیے ہر چیز نئی اور اجنبی ہوگی اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس کا سنسار اب تک گھر تک ہی سیمت تھا اس نے اپنی چار دیواری کے باہر کبھی جھانکا نہیں تھا یہ اب تک گھر کا راجہ رہا ہے اب تک اس کی چوٹ پہ مرہم لگانے اور اس کی ٹھیس لگی بھاؤناؤں کو پیار کا لیپ لگانے کے لیے میں ہمیشہ موجود تھا لیکن اب بات دوسری ہوگی دوستو ابراہم لنکن نے اس خط میں آگے کیا لکھا ہے میں آپ کو باب میں پڑھ کے سنا ہوگا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو امریکن پریزیڈنٹ ابراہم لنکن نے ایک خط لکھا ورلڈ مائی سن سٹارٹ سکول ٹڈی اے دنیا آج میرے ویڈے کا سکول میں پہلا دن ہے یہ لیٹر یہ خط دنیا بھر میں مشہور ہو گیا اس لیٹر میں ابراہم لنکن آگے یوں لکھتے ہیں اے دنیا میں میرے بچے کا ہاتھ تھام لو آج اس کا سکول میں پہلا دن ہے کچھ دیر اس کے لیے ہر چیز نئی اور اجنبی ہوگی اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس کا سنسار اب تک گھر تک ہی سمت تھا اس نے اپنی چار دیواری کے باہر کبھی چھانکا نہیں تھا یہ اب تک گھر کا راجہ رہا ہے اب تک اس کی چوٹ پہ مرہم لگانے اور اس کی ٹھیس لگی بھاؤنوں کو پیار کا لیپ لگانے کے لیے میں ہمیشہ موجود تھا لیکن اب بات دوسری ہوگی آج صبح یہ سیڑھیوں سے اتر کر اپنا ننہ ہاتھ اتصا کے ساتھ ہلائے گا اور اپنی بڑی سہاسک یاترہ شروع کرے گا جس میں شاید سنگھرش بھی ہوگا دخ بھی ہوگا اور نراشہ بھی ہوگی اس سنسار میں جینے کے لیے اسے وشواس پیار اور ساہس کی ضرورت ہوگی اس لیے اے دنیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ننہیں ہاتھوں کو پکڑ کر وہ سب سکھائیں گے جو اسے جاننا چاہیے سکھائیں ضرور مگر ہو سکے تو پیار سے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دونس آپ کا عزیز سوشی دوستو کامیاب لوگ اپنی کمیوں کو پہچانتے ہیں مگر اپنی شکتیوں کو بڑھاتے ہیں جب تک ہم اپنی شکتیاں پہچانیں گی نہیں تو انہیں بڑھائیں گے کیسے اس بات پہ زیادہ دھیان دیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں نہ کی کیا نہیں بننا چاہتے ہیں سو بھیمان کے بھاو کا اصلی نچوڑ ابراہم لنکن کے لفظوں سے زیادہ بہتر طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا اس لیے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ابراہم لنکن کا وہ خط جو دنیا بھر میں مشہور ہے ورلڈ مائی سن سٹارٹس سکول اے دنیا آج میرے بیجے کا سکول میں پہلا دن ہے لنکن آگے لکھتے ہیں اس سنسار میں جینے کے لیے اسے وشواس پیار اور ساہس کی ضرورت ہوگی اس لیے اے دنیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ننھے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ سب سکھائیں گے جو اسے جاننا چاہیے سکھائیں اچھا انسان بھی ہے اسے یہ بھی سکھائیں کہ سنسار میں ہر دھورت کے لیے ایک اچھا انسان بھی ہے جہاں ایک دشمن ہے تو وہاں ایک دوست بھی ہے اسے شروع میں ہی یہ سیکھنے میں مدد کریں کہ برے اور دھانس جمانے والے لوگوں کو ٹھکانے لگانا سب سے آسان ہے دوستو ابراہم لنکن نے اس خط میں آگے کیا لکھا ہے یہ ہم بات میں پڑھیں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ابراہم لنکن کا بہت ہی خوصورت خط دنیا آگے لکھتے ہیں اسے کتابوں کی خوبیوں کے بارے میں بتائیں اور پڑھنے کے لیے پریریت کریں اسے کتابوں کی خوبیوں کے بارے میں بتائیں اور پڑھنے کے لیے پریریت کریں قدرت کی چھپی خوبصورتی جیسے آسمان میں اٹھتے پنچھی گن گن کرتے بھاورے اور ہری بھری وادیوں میں کھلے پھولوں framing خریب سے دیکھنے اور جاننے کے لیے اسے پورا سمیہ دیں اسے یہ بھی سکھائیں کہ بے ایمانی کی جیت سے ہار جانا کہیں اچھا ہے بے ایمانی کی جیت سے ہار جانا کہیں اچھا ہے اسے تب بھی اپنے ویچاروں پہ وشواس رکھنا سکھائیں جب سب کہہ رہے ہوں کہ وہ غلط ہے میرے بچے کو وہ شکتی دیں جس سے وہ بھیڑ کا حصہ نہ بن کر بھیڑ چال نہ چلے جبکی سارا سنسار چل رہا ہو میرے بچے کو وہ شکتی دیں جس سے وہ بھیڑ کا حصہ نہ بن کر بھیڑ چال نہ چلے جبکی سارا سنسار چل رہا ہو اسے یہ تو سکھائیں کہ وہ دوسروں کی بات سنیں لیکن ہر بات سچائی کے ترازو پہ پرکھے اور ان میں سے صرف اچھائی کو ہی اپنائے دوستو ابراہم لنکن کے اس خوبصورت خط کو میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کامیاب لوگ اپنی کمیوں کو پہچانتے ہیں مگر اپنی شکتیوں کو بڑھاتے ہیں جب تک ہم اپنی شکتیاں پہچانیں گے نہیں تو انہیں بڑھائیں گے کیسے اس بات پہ زیادہ دھیان دیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں نہ کی کیا نہیں بننا چاہتے ہیں سوابیمان کے بھاو کا اصلی نچوڑ ابراہم لنکن کے لفظوں سے زیادہ بہتر طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ابراہم لنکن کا وہ خط جو دنیا بھر میں مشہور ہے آج بھی لوگ اسے پڑھ کر بے حد موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں ابراہم لنکن نے خط لکھا تھا world my son starts school today اے دنیا آج میرے بیٹے کا سکول میں پہلا دن ہے ابراہم لنکن اپنے خط میں آگے یوں لکھتے ہیں میرے بچے کو وہ شکتی دیں جس سے وہ بھیڑ کا حصہ نہ بن کر بھیڑ چال نہ کریں جبکہ سارا سنسار بھیڑ چال کر رہا ہوں اسے یہ تو سکھائیں کہ وہ دوسروں کی بات سنیں لیکن ہر بات سچائی کے ترازو پر پرکھیں اور ان میں سے صرف اچھائی کو ہی اپنائیں اپنی انتر آتما کی آواز کو سونے چاندی کے سکھوں سے نہ تولیں اسے یہ سکھائیں کہ وہ لوگوں کے کہنے میں نہ آئے اور اگر وہ اپنی سوچ میں خود کو صحیح پاتا ہے تو اپنے صحیح ارادوں پر ڈٹا رہے اور سنگھرش کریں اسے نرمی سے سکھائیں لیکن اے دنیا اسے بگاڑے مت اور کمزور نہ بنائیں کیونکہ لوہا آگ میں تپ کر ہی فولات بنتا ہے اسے نرمی سے سکھائیں لیکن اے دنیا اسے بگاڑے مت اور کمزور نہ بنائیں کیونکہ لوہا آگ میں تپ کر ہی فولات بنتا ہے ویسے تو ایسا کر پانا ایک بہت بڑی بات ہے مگر اے دنیا پھر بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش ضرور کریں آخر کار وہ ایک بہت پیارا بیتا ہے آپ کا ابراہم لنکن ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کجوانی دوستوں میں نے آپ کو ابراہم لنکن کا ایک بہتی مشہور خط پڑھ کے سنایا ورلڈ مائی سن سٹارٹ سکول ٹوڈی اے دنیا آج میرے بیٹے کا سکول میں پہلا دن ہے ابراہم لنکن کا یہ خط دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے والے کے دل کو چھو جاتا ہے دل کی گہرائیوں میں چھو جاتا ہے اسی طرح ایک اور خط ہے ایک اور لیٹر ہے جو ایک پتا نے اپنے بیٹے کو لکھا ہے اسے لکھا ہے اس خط کو لکھا ہے ڈبلیو لیونگسٹن لانت نے اور اس خط کا ٹائٹل ہے فادر فگیٹس ہر پتا یہ یاد رکھے یہ خط امریکہ کے کسی چھوٹے سے میکزن میں چھپا اور اس کے بعد لوگوں نے پڑھا اور پھر ہر جگہ چھپتا گیا اور دنیا بھر میں یہ خط بہت ہی مشہور ہو گیا کیونکہ یہ خط آپ کے دل کو چھو جاتا ہے یہ خط تہے دل سے لکھا گیا ہے اور آپ کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے فادر فگیٹس اس خط کو لکھا ہے ڈبلیو لیونگسٹن لانت نے خط یوں لکھا گیا ہے سنو بیٹے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تم گہری نین میں سو رہے ہو تمہارا نننا سا ہاتھ تمہارے نازک گال کے نیچے دبا ہے اور تمہارے پسینہ پسینہ ماتھے پہ گھنگرالے بال بکھرے ہوئے ہیں میں تمہارے کمرے میں چپکے سے داخل ہوا ہوں اکیلا ابھی کچھ منٹ پہلے جب میں اخبار پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت بچہ تاپ ہوا اسی لیے تو آدھی رات کو میں تمہارے پاس کڑا ہوں کسی اپرادی کی طرح اس خط میں آگے کیا لکھا ہے فادر فگیٹس میں آگے کیا کہا گیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ڈبلیو لیونگسٹن لانٹ کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے لکھا گیا یہ خط فادر فگیٹس پڑھنے والے کے دل کی گہرائیوں کو چھو جاتا ہے خط یوں لکھا گیا ہے سنو بیٹے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تم گہری نین میں سو رہے ہو تمہارا نننہ سا ہاتھ تمہارے نازک گال کے نیچے دوا ہے اور تمہارے پسینہ پسینہ ماتھے پے گھنگرالے بال بکھرے ہوئے ہیں میں تمہارے کمرے میں چپکے سے داخل ہوا ہوں اکھیلا ابھی کچھ منٹ پہلے جب میں اخبار پڑھا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا اسی لیے تو آدھی رات کو میں تمہارے پاس کڑھا ہوں کسی اپرادی کی طرح جن باتوں کے بارے میں میں سوچ رہا تھا وہ یہ ہیں بیٹے میں آج تم پہ بہت ناراض ہوا جب تم سکول جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تب میں نے تمہیں خوب ڈانٹا تم نے ٹاویل کی بجائے شرٹ سے ہاتھ پہنچ لیے تھے تمہارے جوتے گندے تھے اس بات پہ بھی میں نے تمہیں گوسا تم نے فرش پہ ادھر ادھر چیزیں فینک رکھی تھی اس پر میں نے تمہیں بھلا برا کہا دوستو اس خوبصورت خط کو آپ گھوڑ سے سنیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ سن رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت خط دل کو چھونے والا خط فادر فگیٹس ڈبلیو لونگسن لانت کا لکھا ہوا اس خط میں آگے یوں لکھا ہے ناشتہ کرتے وقت بھی میں تمہاری ایک کے بعد ایک غلطیاں نکالتا رہا تم نے داننگ ٹیبل پہ کھانا بکھرا دیا تھا کھاتے سمیں تمہارے موں سے چپٹ چپٹ کی آواز آ رہے تھی ٹیبل پہ تم نے کھونیاں بھی ٹکا رکھی تھی تم نے بریڈ پہ بہت سارا مکھن بھی چپڑ لیا تھا یہی نہیں جب میں آفیس جا رہا تھا اور تم کھیلنے جا رہے تھے اور تم نے مڑ کر ہاتھ ہلا کر بائے بائے ڈیڈی کہا تھا تب بھی میں نے بہویں تان کر ٹوکا تھا اپنی کالر ٹھیک کرو دوستو یہ خط میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا ہلو اینڈ ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے ہم پڑھ رہے ہیں یہ خوبصورت خط فادر فگیٹس اس میں آگے لکھا گیا ہے شام کو بھی میں نے یہی سب کیا آفیس سے لوٹ کر میں نے دیکھا کہ تم دوستوں کے ساتھ مٹھی میں کھیل رہے تھے تمہارے کپرے گندے تھے تمہارے موزوں میں چھید ہو گئے تھے میں تمہیں پکڑ کر لے گیا اور تمہارے دوستوں کے سامنے تمہیں اب مانت کیا موزے مہنگے ہیں جب تمہیں خریدنا پڑیں گے تب تمہیں ان کی قیمت سمجھ میں آئے گی ذرا سوچو تو سہی ذرا سوچو تو سہی ایک پتہ اپنے بیٹے کا اس سے زیادہ دل کس طرح دکھا سکتا ہے کس طرح ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو یہ بہت ہی خوبصورت خط فادر فگیٹس اس میں آگے یوں نکھا ہے شام کو بھی میں نے یہی سب کیا آفیس سے لوٹ کر میں نے دیکھا کہ تم دوستوں کے ساتھ مٹی میں کھیل رہے تھے تمہارے کپڑے گندے تھے تمہارے موزوں میں چھیت ہو گئے تھے میں تمہیں پکڑ کر لے گیا اور تمہارے دوستوں کے سامنے تمہیں اپمانت کیا موزے مہنگے ہیں تمہیں جب خریدنا پڑیں گے تب تمہیں ان کی قیمت سمجھ میں آئے گی ذرا سوچو تو سہی سوچو ایک پتہ اپنے بیٹے کا اس سے زیادہ دل کس طرح دکھا سکتا ہے کس طرح کیا تمہیں یاد ہے جب میں اخبار پڑھ رہا تھا تب تم رات کو میرے کمرے میں آئے تھے کسی سہمے ہوئے ملگچھ ہونے کی طرح ہرنی کے بچڑے کی طرح تمہاری آنکھیں بتا رہی تھے کہ تمہیں کتنی چوٹ پہنچی ہے اور میں نے اخبار کے اوپر سے دیکھتے ہوئے پڑھنے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے تمہیں جھڑک دیا تھا کبھی تو چین سے رہنے دیا کرو اب کیا بات ہے اور تم ہم دروازے پہ ہی ٹھٹک گئے تھے فریز ہو گئے تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہرنی کے بچڑے کی طرح ہم نے ڈال کر مجھے چوما کہ دل کی گہرائیوں سے تہے دل سے دوستو ہم پڑھ رہے ہیں ایک بہت ہی پیارا خط فادر فگیٹس اس میں آگے لکھا ہے تم نے کچھ نہیں کہا تم بس بھاگ کر آئے میرے گلے میں باہیں ڈال کر مجھے چوما اور گوڈ نائٹ کر کے چلے گئے تمہاری ننہی باہوں کی جکڑن بتا رہی تھی کہ تمہارے دل میں ایشور نے پریم کا ایسا پھول کھلایا تھا جو اتنی اپیکشا کے بعد بھی نہیں مرچھایا اور پھر تم سیڑھیوں پہ کھٹ کھٹ کر کے چلے گئے تو بیٹے اس گھٹنا کے کچھ ہی دیر بعد میرے ہاتھوں سے اخبار چھوٹ گیا اور مجھے بہت گلانی ہوئی بہت افسوس ہوا یہ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے غلطیاں ڈھوننے کی ڈانٹنے ڈپٹنے کی عادت سی پڑھتی جا رہی مجھے اپنے بچے کے بچپنے کا میں یہ پورسکار دے رہا ہوں ایسا نہیں ہے بیٹے کہ میں تمہیں پیار نہیں کرتا پر میں ایک بچے سے ضرورت سے زیادہ امیدیں لگا بیٹھا تھا میں تمہارے ویہوار کو اپنی عمر کے ترازو پہ دول رہا تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہم پڑھ رہے ہیں فادر فگیٹس ایک دل کو چھو دینے والا خط جو لکھا ہے ڈبلیو لیونگسن لارن نے اس خط میں آگے لکھا ہے غلطیاں ڈھوننے کی ڈانٹنے ڈپٹنے کی عادت سی پڑھتی جاری مجھے اپنے بچے کے بچپنے کا میں یہ پورسکار دے رہا ہوں ایسا نہیں ہے بیٹی کہ میں تمہیں پیار نہیں کرتا پر میں ایک بچے سے ضرور سے زیادہ امیدیں لگائے بیٹھا تھا میں تمہارے ویہوار کو اپنی عمر کے ترازو پہ دول رہا تھا تمہیں اتنے پیارے ہو اتنے اچھے اور اتنے سچے بچے تمہارا ننہا سا دل اتنا بڑا ہے جیسے چوڑی پہاڑیوں کے پیچھے سے اُبھرتا ہوا سورج اور صبح کی گرنے تمہارا بڑاپن اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ دن بھر ڈانٹے رہنے والے پاپا کو بھی تم رات کو گوڈ نائٹ کس دینے آئے آج کی رات اور کچھ بھی مہتپون نہیں ہے بیٹے میں اندھیرے میں میں اندھیرے میں تمہارے سرہانے آیا ہوں اور میں یہاں گھٹنے ٹکائے بیٹھا ہوں شرمندہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ہم ایک بہت ہی خوبصورت خط پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے فادر فگیٹس یہ خط پہلے چھوڑے سے میکزنس میں چھپا اس کے بعد دنیا بھر میں چھپتا گیا فادر فگیٹس میں آگے لکھا ہے ایک پتاپ نے بیٹے سے یوں کہتا ہے یہ ایک کمزور پسچا تاب ہے میں جانتا ہوں کہ اگر میں تمہیں جگہ کر یہ سب کہوں گا تو شاید تم نہیں سمجھو گے پر کل سے میں سچ مچ تمہارا پیارا پاپا بن کے دکھاؤں گا میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا تمہاری مزیدار باتیں من لگا کر سنوں گا تمہارے ساتھ کھل کر ہنسوں گا اور تمہاری تکلیفوں کو بانٹوں گا آگے سے جب بھی میں تمہیں ڈانٹنے کے لیے موں کھولوں گا تو اس کے پہلے اپنی چیپ کو اپنے دانتوں میں دبا دوں گا میں بار بار کسی منتر کی طرح یہ کہنا سکھوں گا وہ تو ابھی بچہ ہے چھوٹا سا بچہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں بچہ نہیں بڑا مان لیا تھا لیکن آج جب میں تمہیں گڑی مڑی اور تھکا تھکا پلنگ پہ سویا دیکھ رہا ہوں بیٹے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ تم ابھی بچے ہی تو ہو کل تک تم اپنی ماں کی باہوں میں تھے اس کے کندے پہ سر رکھے میں نے تم سے کتنی زیادہ امیدہ کی تھی کتنی زیادہ دوستو فادر فگیٹس ایک پتا کا بیٹے کے نام خط ہے ایک ایسے پتا کا جس سے افسوس ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے اپنے پیار کا اظہار نہیں کر پاتا اسے بار بار ڈانتا رہتا ہے اور اسے اپنے عمر کی ترازو پہ تولتا رہتا ہے ہلو اینڈ ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو ابراہم لنکن نے ایک خط لکھا تھا اپنے بیٹے کے بارے میں جو دنیا بھر میں مشہور ہو گیا کیونکہ یہ خط بھی آپ کے دل کو چھو جاتا ہے ابراہم لنکن نے لکھا تھا ورلڈ مائے سن سٹارٹس سکول ٹوڈی اے دنیا آج میرے بیٹے کا سکول میں پہلا دن ہے اس خط میں یہ لکھا تھا اے دنیا میرے بچے کا ہاتھ تھام لو آج اس کا سکول میں پہلا دن ہے کچھ دیر اس کے لیے ہر چیز نئی اور اجنبی ہوگی اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے آپ تو جانتے ہیں کہ اس کا سنسار اب تک گھر تک ہی سیمت تھا اس نے اپنی چار دیواری کے باہر کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا یہ اب تک گھر کا راجہ رہا ہے اب تک اس کی چوٹ پہ مرہم لگانے اور اس کی ٹھیس لگی بھاؤناؤں کو پیار کا لیپ لگانے کے لیے میں ہمیشہ موجود تھا لیکن اب اب دوسری بات ہوگی آج صبح یہ سیڑھیوں سے اتر کر اپنا ننہ ہاتھ اتصا کے ساتھ ہلائے گا اور اپنی بڑی سہاسک یاترہ شروع کرے گا جس میں شاید سنگھرش بھی ہوگا دکھ بھی ہوگا اور نراشہ بھی ہوگی اس سنسار میں جینے کے لیے اسے وشواس پیاد اور سہاس کی ضرورت ہوگی اس لیے اے دنیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ اس کے نننے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے وہ سب سکھائیں گے جو اسے جاننا چاہیے سکھائیں ضرور مگر ہو سکے تو پیار سے میں جانتا ہوں کہ اسے ایک دن یہ سمجھنا پڑے گا کہ سبھی لوگ اچھے نہیں ہوتے سبھی ستری پوروش سچے نہیں ہوتے اسے یہ بھی سکھائیں کہ سنسار میں ہر دھورت انسان کے لیے ایک اچھا انسان بھی ہوتا ہے جہاں ایک دشمن ہے تو وہاں ایک دوست بھی ہے اسے شروع میں ہی یہ سیکھنے میں مدد کریں کہ برے اور دھونس جمانے والے لوگوں کو ٹھکانے لگانا سب سے آسان ہے ہلو اینڈ ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو امریکن پریزیڈنٹ ابراہم لنکن نے ایک خط لکھا اپنے بیٹے کے بارے میں ورلڈ مائی سن سٹار سکول ٹڈی اے دنیا آج میرے بیٹے کا سکول میں پہلا دن ہے یہ خط میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں اس کا حصہ آگے یہ ہے اس خط میں آگے یوں لکھا گیا ہے اسے کتابوں کی خوبیوں کے بارے میں بتائیں اور پڑھنے کے لیے پریدت کریں قدرت کی چھپی خودصورتی جیسے آسمان میں اٹھتے پنچھی گنگن کرتے بھونے اور ہری بھری وادیوں میں کھلے پھولوں کو خریب سے دیکھنے اور جاننے کے لیے اسے پورا سمیہ دیں اسے یہ بھی سکھائیں کہ بے ایمانی کی جیت سے ہار جانا کہیں اچھا ہے اسے تب بھی اپنے ویچاروں پہ وشواس کرنا سکھائیں جب سب کہہ رہے ہوں کہ وہ غلط ہے میرے بچے کو وہ شکتی دیں جس سے وہ بھیڑ کا حصہ نہ بن کر بھیڑ چال نہ چلیں جب کی سارا سنسار بھیڑ چال کر رہا ہوں اسے یہ تو سکھائیں کہ وہ دوسروں کی بات سنیں لیکن ہر بات سچائی کے ترازو پہ پرکھے اور ان میں سے صرف اچھائی کو ہی اپنائے اپنی انتراتنا کی آواز کو سونے چاندی کے سکھوں سے نہ تولے اسے یہ سکھائیں کہ وہ لوگوں کی کہنے میں نہ آئے اور اگر وہ اپنی سوچ میں خود کو صحیح پاتا ہے تو اپنے صحیح ارادوں پہ ڈٹا رہے اور سنگرچ کریں اسے نرمی سے سکھائیں لیکن ہے دنیا اسے بگاڑے مت اور کمزور نہ بنائیں کیونکہ لوہا آگ میں تپ کر ہی فولات بنتا ہے لوہا آگ میں تپ کر ہی فولات بنتا ہے ویسے تو ایسا کر پانا ایک بہت بڑی بات ہے مگر اے دنیا پھر بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش ضرور کریں آخر کار وہ ایک بہت پیارا بیٹا ہے میں آپ کا ابراہم لنک کروں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبھراتری شبہ خیر موسیقی